اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل دا ٹیسٹی سپون کیسے ہیں آپ سب آج میں ایک ریسپی لے کے آئی ہوں مٹکہ فرائز یہ بہت ہی اچھے اور چیزی بنتے ہیں ضرور ٹرائی کریے گا اور مجھے فیڈبیک دینا مت بھولیے گا میرے چینل کو سا سا سبکرائب بھی کرتے جائیں بچوں کو بنا کے دیں بہت ایزی اور جھٹ پٹ بن جائیں گے اس کے لیے ہمیں تین آلو تھوڑے سے چکن چنگس دادری مرچ چاٹ مسالہ اورگینو چاہیے اورگینو چاہیے اورگینو چاہیے پیاس شملا مرچ اور ٹماٹر اور یہ چیز سلائس اب ہم نے آلو کو اچھے سے فرائے کرنا ہے اس کے لیے تیل آپ کا میڈیم گرم ہونا چاہیے 80% ہم فرائے کر لیں گے اور دھیان رکھیں ساسا چمچ ہلاتے رہنا ہے اب آلو جو ہیں وہ فرائے ہو چکے ہیں اب ہم اس کو ایک ڈش میں نکال لیں گے تاکہ اس کا آئل سپرٹ ہو جائے اب نیکسٹ ہم سرونگ کی طرف آتے ہیں اس میں سب سے پہلے ہم آلووں کی لیئر لگائیں گے اچھے سے لگائیے گا کنجوسی مت کریے گا مجھے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوگے اس میں اب ہم چکن چنگس ڈالیں گے مٹکہ اندر سے کافی بڑا ہوتے تو ہماری فیلنگ اچھی جانی چاہیے اندر اب ہم اس میں تھوڑا چاٹ مسالہ سپرنکل کریں گے پھر ہم تھوڑی سی دادری مرز سپرنکل کریں گے اور اس کے بعد تھوڑا سا اوریگینو اب ویجیٹیبلز کی باری ہے سب سے پہلے ٹماٹر اور پھر اس کے بعد شملا مرچ اور پھر پیاس اچھے سے ڈالتے رہیں اور اب ہم مایونیز اس میں ڈالیں گے اکارڈنگ ٹو یور ٹیسٹ جتنی آپ کو پسند ہو اور اب ہم اس میں پیزا سوس ڈالیں گے یہ بھی آپ کو جتنی پسند ہو یہ ایزیلی مارکٹ سے مل جاتی ہے اب ہم اس میں ایک چیز سلائس رکھیں گے اور اس کے اوپر تھوڑے سے آلیفز ڈال دیں گے یہ مس ٹرائے کریے گا اور اب ہم اس میں بچے ہوئے جو آلو تھے ان کو ڈال دیں گے اور پھر ویجیز اور پھر پیزا سوس ایسی ہم لیئرز ٹو لیئرز کرتے جائیں گے اور اس کے اوپر داتری مرچ چاٹ مسالہ اور اوریگانو اب نیکسٹ ہم اس میں چیز سلائس کی لیئر لگائیں گے یہ فائنل لیئر ہے اب آپ کو انتظار نہیں کرنا ہوگا اور پھر اب ہم اس پہ آلیفز لگا دیں گے تاکہ تھوڑا پریزنٹیبل لگے اور پھر تھوڑی سی اوپر اوریگانو اور دادری مرچ سپرنکل کر دیں گے اب آپ نے ایک توا لینا ہے اور اس کو پندرہ منٹ پہلے گرم کر لینا ہے اچھے سے آپ نے مٹکہ رکھ دینا ہے اور اس کو ڈککن سے ڈک دینا ہے آدھے گھنٹے میں ہمارے فولی چیزی لوڈڈ مٹکہ فرائز ریڈی ہوگے تھے آپ ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے فیڈبیک دیجئے گا میں اور بھی اچھے اچھی اور نئی نئی ریسپی آپ کے لیے لاتی رہوں گی اپنا بہت خیار رکھئے گا اور میرا چینل سبکرائب لائک اور شیئر کرتے جائیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی